اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردستی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی ٹیپ ایک بہت ہی زبردست سا ہیک شیئر کرنے جا رہی ہوں کافی بنانے کا جو کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کیونکہ جیسے جیسے سردی آ رہی ہے ویسے ویسے کافی کی کنزپشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور چائے کی نسبت لوگ زیادہ کافی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں میں خود بھی جو ہے وہ چائے کی نسبت کافی زیادہ پسند کرتی ہوں تو کافی بنانے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں اور آپ سبھی کو زیادہ تر آتے ہوں گے ساری ڈیفرنٹ ریسیپیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ کافی بنائیں گے اس طریقے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے میں جو آپ کے ساتھ آج طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے پرسنلی مجھے سارے میتڈز میں سے یہ والا میتڈز پسند ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ریسیپی ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور اسے اگر آپ ایک ہے کہلے کافی بنانے کا تو وہ بھی یہی بار ٹھیک ہے تو چلیں دیر نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کافی بنانے کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے سب سے پہلے وہ تو ایک خالی کنٹینر ہے تھوڑا سا لائٹ ویٹ کنٹینر لیجئے گا کیونکہ اس کو شیک کرنا ہے اور اگر بھاری کنٹینر لے لیں گے کوئی بھاری جار لے لیں گے تو کھر وہ شیک کرنے میں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بعد میں لائٹ ویٹ کنٹینر لے اور جتنا کافی کا ٹیسٹ آپ کو پسندے ایک کپ کے لحاظ سے اتنی کافی اس کے اندر ایڈ کر دیں میں ایک کپ بنا رہی ہوں اور ایک کپ میں میں لیتی ہوں ایک سے ڈیڑھ چمچ کافی پاورڈر تو میں نے اس کے اندر ڈیڑھ چمچ کافی پاورڈر ڈالا ہے اور شوگر بھی اپنی مرضی کے مطابق لیں ایک کپ کے لیے میں ایک چمچ شوگر لیتی ہوں تو وہ میں نے ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد مجھے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی تقریباً تین سے چار چمچ پانی اس مکسچر کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کی لٹ بند کر کے اس کو اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے یہ میں نے پانی ڈالا ایک چمچ دو چمچ تین چمچ اور تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں چار چمچ بس اتنا بہت ہے اب اس کی لٹ بند کریں اور اچھے طریقے سے اس کو شیک کریں شیک کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ تک جب تک کہ یہ ایک فلفی سا مکسچر نہ بن جائے کریمی سا اس کا ٹیکسچر نہ ہو جائے اس میں اگر آپ بہت تیزی سی شیک کرتے ہیں تو تقریباً دو منٹ لگ جائیں گے آپ کو آرام سے سیگر پر ریزول ہو جائے گی اور اس کا مکسچر بھی جو ہے وہ اور کریمی بن جائے گا اگر شیک کرنے کے دوران آپ کو لگے کہ مکسچر ٹھیک سے موپ نہیں ہو رہا تو اس میں ایک سپون پانی کا اضافہ کر لیں یہ تقریباً دو سے ڈھائی منٹ میں نے اس کو اچھے سی شیک کیا اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا سبردرس سا لگ رہا ہے بلکل کریمی سا میں اس کو نکال کے دکھاتیوں یہ دیکھیں کافی کے اس مکسچر کو جو ہے آپ نے اس کپ میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں بس ایک سے دیر چمچ یا دو چمچ جتنا آپ کو کافی کا ٹیسٹ پسند ہے اتنا ڈال لیں اور اس کے اندر ہمیں گرم کیا ہوا دودھ وائل مل گرم کیا ہوا دودھ میں چینی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ چینی آپ نے پہلے سے اس میں ایڈ کر دی ہے وہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور بس کافی ریڈی وائل یہ تھی کافی بنانے کی ایک چھوٹی اور زبردست سی ریسپی جس سے آپ منٹو میں بنانے کے کافی اور بہت ہی جاندار اس کا ٹیسٹ ہوگا بنا کر ٹرائے ضرور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ اس طریقے سے بنائی جانے والے کافی کا ٹیسٹ آپ کو کیسا لگا اس کو گارنش کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پسند ٹیسٹ اس کا کوکو پاوڈر کا اوپر تو میں نہیں ڈالتی آپ جس چیز سے برزی چاہیں گارنش کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کیلئے خدا حافظ